خانہ کعبہ کا جس میں خانہ کعبہ کی سب سے پہلی چیزیں سے لے کے تمام چیزیں رکھی ہیں یہ مقام ابراہیم جو پہلے استعمال ہوتا تھا وہ ہے تمام چیزیں خانہ کعبہ سے ریلیٹڈ یہ وہ پہلی سیڑھی ہے جو خانہ کعبہ سے اوپر چڑھنے کے لیے ہم کے لیے استعمال کرتے تھے اچھا اس کے اندر تمام چیزیں تمام دروازے خانہ کعبہ کے موجود ہیں یہ حتیم کے اوپر جو لائٹ لگی ہوتی ہے شروع سے جو لگی ہے اچھا جلدے لیکھ چھوٹا سا گلنز دکھا رہا ہوں یہ خانے کعبہ کا سب سے پہلا دروازے ہیں لکڑی کے یہ پہلے دروازے خانے کعبہ کے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو دروازہ تھا پھر اس کے بعد یہ دروازے پہ آئیں خانے کعبہ کا یہ دروازہ تھا پھر یہ اندر کے سارے پلرز اور ڈیفرنٹ چیزیں جالیے اب آگے وہ آئے گا میزاب رحمت میزاب رحمت ہے یہ جو ابھی بھی لگا ہوا ہے لیکن یہ ابھی اس سے ملتا جلتا ہے ہر چیز سیم ہے جو یہ ہماری امی یہ میزاب رحمت جو کوئی کوئی بھی چیز یہ تیسرا دروازہ خانے کعبہ کا آج تک جب چھے خانے کعبہ بنایا نہیں دو دو سو سو ایک ایک دروازہ لگا رہا ہے تین تین سو سال یہ اس کے بارے میں لکھا ہے اس کے بعد جو ابھی لگا ہے وہ کرنٹ دروازہ ہے ٹھیک ہے اور یہ وہ باکس ہے جو خانے کعبہ کے اندر رہتا ہے یہ دوسرا باکس ہے اس سے پہلا بھی ہے اچھا یہ سب سے پہلا حجرہ اسوات کا رنگ سب سے پہلا حجرہ اسوات کا رنگ یہ اس کے بعد کا رنگ حجرہ اسوات کا تو یہ سب چیزیں یہ غلاف کا دروازہ جو فرز ڈیزائن ہوا تھا یہ وہ ہے ادھر تالہ وغیرہ ہے خانے کعبہ کا پہلے جو تالہ لگتا تھا یہ دیکھو یہ خانے کعبہ کے اندر 65 ہجری سکسٹی فائیو ہجری کا خانے کعبہ کے اندر کا حصہ ہے خانے کعبہ کے اندر اس کا ایک پلر ہنو nailا اکر لکھ دیا ہے یہ 65 ہجری کا خانے کعبہ کے اندر کا یہ ہے کس طرح سے خانے کعبہ اندر سے اس طرح سے ہے تین پلر ہناں خانے کعبہ کے اندر خفkie تین پلر ہنا پھلے یہ اندر کا میوزیم کی چیزیں تصویر کرنٹ ہیں یہ پران شریف کے نسکے ہیں سارے پرانے پرانے اب میں جا رہا ہوں جہاں سے زمزم قوان پہلے نکلا کرتا ہے یہ مسجد نفوی کا پہلا دروازہ ہے یہ مسجد نفوی کا دروازہ ہے یہ تھوڑی سی گیلری مسجد نفوی کی ہے یہ اس کے حضور کا ممبر کا اوپر کا لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ زمزم کا قوان ہے اور اس کا وہی ڈول ہے جب پہلے حضور نے حج کیا تھا اور اس کو ادھر لاکی کرنٹ تو اس طرح سے مشینوں سے نکل رہا ہے لیکن یہ اوریجنل کنڈیشن میں ہے اس میں ڈول بھی وہی لگا ہوا ہے جو زمزم